تو دوستو ویڈیو میں آپ لوگ کا میری ایک اور بلکل نیو ویڈیو میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک ایسے ڈونگ وار کے اوپر بات کرنے والوں جس کا تو میں بہت ہی بہت لمبے حرف اپنے دوار کر رہا تھا اس کا جو نوول ہے وہ میں نے کب کا پڑھی ہو یقین مانو اس کا نوول بھی بہت ہی زیادہ اچھا تھا اس کا جو نوول تھا نا اس کے اندرنا ٹوٹل فکس ٹاؤفرن سے بھی زیادہ چپٹر تھے مگر پھر بھی میں نے اس کا جو نوول ہے وہ نا پورا کا پورا ریڈ کی ہے تو دوستو اس کا جو نوول تھا نا ایکین مانو وہ بہت ہی زیادہ کمال کا تھا اور میں نے آپ لوگوں پہلے بھی کئی ویڈیو میں کہا تھا کہ آگے جا کے نا اس کا جو ڈونگو ہے وہ بھی ضرور بنے گا تو دوستو آج کی فیڈیو کے اندر ہم لوگ جس ڈونگو کے پر بات کرنے اس کا نام ہے مارشل پیک ابھی تک اس کا جو ڈونگو ہے وہ نہیں ہے مگر اس کا جو نوول ہے وہ کب کا اور اس کا مانگو بھی آ چکا ہے تو دوستو اس کا جو نوول ہے وہ تو بہت ہی زیادہ کمال کا تھا ہاں جو مانگو ہے وہ نا ایٹی پر فینٹی بفہ ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ مانگو کے اندر ہم بہت کچھ چیننگ کی ہے ایف 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 مجھے زیادہ چھائی لگا لیکن اگر نوول کی بات کہنا نوول تو بہت ہی زیادہ کمال کا تھا اب جو ڈونگو آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ بھی کمال کا ہی ہوگا کیونکہ جتنے بھی جو ڈونگو ہے نا مانگا کو نہیں بلکہ نوول کو فولو کرتے ہیں اور جو مانگا ہے نا افیل میں وہ بھی نوول کو ہی فولو کرتے ہیں بف مانگا والی نا اپنی طرف پہ بہت ہی ویدہ ایڈٹ کر دیتے ہیں تو دوستو اس ڈونگو کے اندر ہمارے جو مین لیڈ ہے اس کا نام ہے یانگ کئی تو دوستو یہ جو ہے یہ تو بہت ہی ویدہ پارفل مین لیڈ ہے اگر اس کی پاور کے بارے بتایا جائے تو وہ بہت ہی ویدہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس بھی کرییشن کی پاور ہوتی ہے اور اگر اس کی پاور کو میر کیا جائے نا یہ تو ٹاپ ٹین میں آرام پہ آ سکتے ہیں دوستو جب میں نے اس کو نوول ریڈ کی اثر ہی کی ان مانو میں ایک منٹ بھی نہیں رکھا تھا مجھے خود میں نہیں پیدا چلا کہ میں نے کب جاکہ اس کا نوول بھی ختم کر دی ہے بھی بہت ہی ویدہ کمال کی دی اور دوسری بات ہے جو آثر کا جو لکھنے کا طریقہ تھا وہ بھی بہت ہی ویدہ فبردف تھا اب اس کا ڈونگوہ بھی آنے والا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو ڈونگوہ والے وہ کوئی کمینہ پن نہیں کریں گے کیونکہ اگر ان لوگوں نے کوئی کمینہ پن کیا تو فارے کے فارے جو نوول ہیں اس کا مذہب خراب ہو جائے گا اگر ڈونگوہ والے نوول کو فولو کر کے چلائیں یقین مانو ان سے ویعظہ بردف سٹوری کئی بنے گی نہیں اگر ڈونگوہ والے نوول کو فولو کر کے ڈونگوہ کو بنائیں گے تو یقین مانو کچھ ہی حرفیں کے اندر یہ لوگ انیمی کے جو سٹوڈیو پہ ان کو ہی پیچھے کر دیں گے کیونکہ جو نوولز ہیں ان کے بھی بہت فارے فینس ہیں اور نوولز کے بھی بہت فارے ویویف ہوتے ہیں اور وہی ویوورس بارنر ڈونگوہ کے پر شیفٹ ہو جاتے ہیں اور ویعظہ بات ہے کہ جو چائنا ہو گئے جو اورپ کنٹریف ہو گئے ان میں نوولز کو ویعظہ ریڈ کیا جاتا ہے ایف ویف کی جو نوولز ہے وہ بہت ہی ویعظہ کمال کیا ہے اور اس ٹیمنا جو ویعظہ جو ڈونگوہ وہ پوپلر ایف ویف ہو ہیں کیونکہ ان کے پہلے کے نوولز بنے ہوئے تھے اور جن لوگوں نے نوولز ریڈ کیوں ہیں ان لوگوں نے تو بہت ہی ویعظہ شوانگ پہ دیکھا ہے دوستو آپ ہم لوگ نا مارشل پیک کے اندر ہمار جو مین لیڈر یانگ کا ایف کی اوپر تھوڑی بہت بات کر لیتے اور اس کی فٹوری بھی جان لیتے ہو اس کی بھی ایویر بھی جان لیتے اور اس کی پرسنیلٹی بھی جان لیتے ہیں ایک ایفہ بند ہے تو دوستو میں آپ لوگوں پہلے ایک بات بہت ہی ویعظہ ایمپورٹنٹ بتا دیتا ہوں یہ جو ہمارے جو مین لیڈر یانگ کا یہ شروع میں کوئی توپ نہیں ہوگا تو دوستو یہ جو یانگ کا یہ ہوگا یہ نا ایک ہائی ہی ون پویلین ہوگا اس کی اندھر ایک فرونڈ کی طرح کام کرتا ہوگا یعنی اس کی جو اکات ہوگی وہ بلکل فرونڈ کی طرح ہی ہوگی اور کوئی بھی اس کو عفت نہیں دیتا ہوگا اس کی ریون اب تک تو آپ لوگوں پتہ چلی چکتے ہوگی کیونکہ ہمارے جو مین لیڈر وہ نا کلٹیویشن نہیں کر سکتا اس کی بوڈی کے اندھر کوئی فولٹ ہے یہ فرونڈ کی کلٹیویشن نہیں کر سکتا لیکن دوستو فیڈوائر سی بات ہاتھ دو ہوا کی طرح اس کی بھی جو قسمت ہے وہ پلٹ جائے گی اور ہمارے جو مین لیڈر آخر کار اس کو موقع مل جائے گا کلٹیویشن کرنے کا بھی تو دوستو ہم لوگ اپنا جو مین لیڈر اور اس کے اپیرنس کے اوپر بھی تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں اس کی پاس جب پاور نہیں تھی نا یعنی یہ جب کلٹیویشن نہیں کر سکتا تھا تب یہ ایک طریقے کہنا پاگل ٹائپ بندہ لگتا تھا اور ایک فیلئر بندہ لگتا تھا مگر جب یہ کلٹیویشن کرنا فیک جاتا ہے نا تب نا یہ بہت ہی ویدہ کام ہو جاتا اور بہت ہی ویدہ تھنڈا دیماغ کا ہو جاتا ہے اگر ہم لوگ یہاں کہیں کہ پرسنیلٹی کے بارے میں بات کریں تو اس کی جو پرسنیلٹی ہو بالکل یونچی کی طرح ہی ہے یہ نا ایرو گینٹ ہے اور اس کو اگر کوئی دھمکی دینا تو اس کا میٹر گھوم جاتا ہے اور اس بندے کو چھوڑتا نہیں ہے پھر اور اس کی علاوہ نا یہ جو ہے نا اپنے دشمن ہیں ان کے بعد بہت ہی ویدہ روت لیف ہے جیفہ کی یونچی اپنے دشمنوں کے فاتھ ہوتا ہے اور اس کی علاوہ جو اس کے پیار ہے اور جو اس کے دوفت ہے نا ان کے لیے بہت ہی ویدہ نرم دیل ہے چاہے اس کے دوفت بھی ہیں ان کے لیے بہت ہی ویدہ اچھے دیل کے اور ان کا ہمیشہ خیار رکھتا ہے اور ہمیشہ ان کی مدد بھی کر دیتا ہے اگر یانگ کئی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کریں نا تو دوستو یہ نا ہائی ہیون پویلین کے اندرنا ایک سٹوڈنٹ ہے مگر اس کی جو اکات ہے وہ بہت ہی ویدہ کم ہے وہاں پہ یعنی اس کا فٹیٹیف بہت ہی ویدہ کم ہے اور کوئی بھی بندہ نے اس کو صحیح فیضت میں نہیں دیتا اس کے علاوہ جو یانگ فیملی ہے نا افکر نایتھ یانگ ماسٹر بھی ہے اور جو یانگ فیملی ہے وہ نا ایٹ گریٹ فیملی میں سے ایک ہے تو دوستو ایف کا جو فٹیٹیف ہے وہ نا یانگ فیملی میں اتنا کوئی خواف بھی نہیں یعنی یانگ فیملی کے لوگ بھی اس کو ویدہ ریفت نہیں دیتے اس کی ریفن تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں پہلے ہی پتہ چل چکا ہوگا ماشیل آرٹ کی دنیا میں اگر کوئی بندہ کلٹیویشن نہیں کرفکتنا تو اس کی اوقات ورہ بھی نہیں ہوتی اور افکر نا بلکل یومن فترہ ٹریٹ کیا جاتا ہے جو بلکل بھی کلٹیویشن نہیں کرفکتے ایف ریفن جو یانگ کئی ہوتا اس کی ریفپیکٹ کم ہوتی ہے لیکن فہر سے بات ہے ایک بندے کی جو قسمت ہے وہ ہر بار تو بوری نہیں چلتی پھر جو یانگ کئی ہوتا ہے اس کو ایک دن ایک بلک کلر کی بک مل جاتی ہے اس کے اندر یانگ کئی کو گریٹ ڈیمن گوڈ کی جو بلڈ لائن ہے وہ مل جاتی ہے یعنی جو لیگیسی ہے وہ مل جاتی ہے جیفے یانگ کئی کو یہ لیگیسی ملتی ہے اس کی بوڈی کے اندر جو بھی فورٹ ہوتے وہ سب فائی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعدہ جو یانگ کئی ہوتا ہے وہ کلٹیویشن کرنے لگ جاتے ہیں اور فٹوری میں آگے جا کے جو یانگ کئی ہوتا ہے اس کو انہی نفیفٹر ڈراغن فورٹ بھی ملتا ہے جیفے نا یونچک انہی نفیفٹر ڈراغن گوڈ کی بوڈی اور اس کی بلڈ لائن مل جاتی ہے اور اسی طریقے پہ یانگ کئی کو بھی یہ مل جاتا ہے اور جو یانگ کئی ہوتا ہے وہ جل دی نا ہیومن سے ڈراغن میں تراغن ہو جاتا ہے یعنی اس کے باہرنا جو یانگ کئی ہوتا ہے اس کی جو مین بوڈی ہوتی ہے وہ نا یومنز کی نہیں بلکہ ڈریکن کی ہو جاتی ہے اس ریفےنا جو یانگ کئی ہوتا ہے اس کی بوڈی جو فیوک ہوتی ہے وہ نا بہت ہی ویدہ فٹرونگ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پہ جو یانگ کئی ہوتا ہے اس کے پاس نا بہت فاری کمال کی چیفے ہوتی ہے اور جو دوسری پاور ہے وہ تو میری فیروریٹ پاور ہے اور یقین مانو بہت سے لوگوں کی یہ والی پاوری فیروریٹی ہوگی کیونکہ جو یانگ کا یہ اس کے حیرم کے اندرہ ٹوٹل نائن مین فی مین لیڈس ہوتی ہیں یعنی جو یانگ کا یہ نا اس کے پاس نا ٹوٹل نائن وائپس ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو یانگ کا یہ اس کا جو حیرم ہے بہت سے جو مین لیڈس ہوا ان سے بڑا بھی ہے اگزیمپل کے طور پر نا آپ لوگ نا زو یان کو لے لو شیہوں کو لے لو اور جو لنک دوں گے اس کو بھی لے لو لیکن جو اس کا حیرم ہے نا وہ نا یونچی اور نا شین وان ہو گیا ٹینگ یو ہو گیا اور جو لیجنڈ آف وانو کا جو مین لیڈر یہ چین ہو گیا ان سے بہت ہی بہت ہی بہت چھوٹا ہے اگر آپ لوگ نا جو یانگ کہی ہیں اس کی فل حیرم کی پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں میں اس کی اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا اور اس کی علاوہ نا یان کہی کہ بہت ہی جو پاور سے نا وہ نا ہم لوگ جو نیکس ویڈیو آئے گی نا اس کی اوپر ہم اس کے اندر ڈسکس بھی کریں گے اور اس کی علاوہ میں مارشل پیک کی نا بہت ہی بہت ہی ویڈیو کے اندر ہی دے دوں گا یقین مانو دوستے اس کا جو ڈونگ ہو آئے گا نا آپ لوگ کو دیکھ کے مزہ آ جائے گا اور جن جن لوگوں کو ڈونگ ڈونگ ہوا دیکھنا بہت ہی ویڈیو پسند ہے وہ لوگ ایک دفعہ اس کو ضرور چیک کرنا اور اس کا جو نوول ہے وہ بھی بہت ہی ویڈیو آئے گا یاد رکھنا فکس ٹاوف اینڈ پر ایس چپٹر ہے اور جیس جیس نے اس کا نوول ریڈ کیا ہو بھی مجھے نیچے کومنٹ سیکشن ماں کے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کا نوول ریڈ کیا اگر ان لوگوں نے اس کا نوول ریڈ کیا یقین مانو ان لوگوں کو یہ بہت ہی ویڈا اچھا لگا گا اور وہ لوگ بھی اس کے ڈونگ ہوا کا انتظار کر رہے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ویڈیو تھی وہ یہی تک تھی دوستو اگر آپ لوگ اگر اگر ایسٹ اگورٹ کی فارے ایکسپلینیشن شروعوں سے پھرنا چاہتے ہیں تو اس کو میں پر تھرڈ چینل پر ایکسپلین کر رہا ہوں اور اس کے لئے اگر آپ لوگ یہ جو یانگ کا یہ نا یعنی جو مارشل پیک ہے اس کا بھی جو مانگا اس کی ایکسپلینیشن پھرنا چاہتے ہو نا تو اس کو ہی میں پر تھرڈ چینل پر ایکسپلین کر سکتا ہوں آپ لوگ نیچے مجھے کومنٹ کر کے کہہ سکتے ہو تو دوستو میں یہ جو تھرڈ چینل ہے نا اس کا جو لینک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو دوستو میں ملتا ہوں اب آپ لوگوں سے بلکل ایک اور نیو ویڈیو میں تب تک انہیں آپ لوگ اپنا اچھے دکھایا رکھنا